اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیکس موڈیول کریں گے انٹروڈکشن ٹو ٹیکسٹائل پروسیسنگ اس میں مکینیکل فنیشنگ آج ہم دیکھیں گے لازٹ ٹائم ہم نے کیمیکل فنیشنگ دیکھ لیا تھا تھوڑا سا بیک پہ جاتے ہیں کہ لازٹ ٹائم ہم نے کیا دیکھا اچھا لازٹ ٹائم موڈیول میں ہم نے ٹیکسٹائل فنیشنگ میں کیمیکل فنیشنگ دیکھ لیا تھا اور میکینیکل فنیشنگ رہتی ہے اب وہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے ٹائم لگا تو کوٹنگ اور موڈلنگ بھی کریں گے تھوڑا یہ دیکھا تھا کہ جنرل سٹیپ سے ٹیکسٹائل پروسیسنگ کیا ہوتے ہیں گری فیبرک پریٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد بلیچنگ اور پریٹریٹمنٹ کے بعد دائنگ اور فنیشنگ ہوتی ہے اور دائنگ اور پرنٹنگ کے بعد لازٹ میں فنیشنگ کا پروسیس ہوتا ہے فنیشنگ میں دو ٹائپس ہیں کیمیکل اور میکینیکل فنیشنگ اچھا کیمیکل فنیشنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بانڈنگ بھی چینج ہو جائے یہ ڈیوریبل ہوتی ہیں اور یہ آپ کی جو فیبرک ایس کے ساتھ فنیشنگ بانڈ نہ لیتی ہیں فائبر کے ساتھ ان کی سٹرانگ افینیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیچر چینج کر دیتی ہیں جبکہ میکینیکل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا مکلی ٹائپ تھی فنیشنگ کی باپولشنگ، مرشن مینجمنٹ، انتیسٹیٹک، اپٹیکل ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکینیکل فنیشنگ کا میکینیکل فنیشنگ، ٹھیک ہے 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 تو ریسٹ فیبرک ہو جائے گا تو اس پر میکینیکل ایکشن کے ذریعے جو سرفر ٹھیک ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے تو وہی کہ یہ فیبرک کی کیمیکل کمپوزیشن کو چینج نہیں کرتا جیسا کہ بعض اوقات کیمیکل فنیش اپلائی کرنے سے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی ٹائپ ہے میکینیکل فنیشنگ میں نیپنگ کی نیپنگ کیا ہوتی ہے نیپنگ is a process of raising protruding fibers from the surface surface yarns of the fabric to form a raised pile اب ایک فیبرک ہے ٹھیک ہے اس کے surface کے اوپر ہم نے protruding fibers جو ہوتے ہیں short fibers ہوتے ہیں جو main body سے باہر نکلے ہوتے ہیں ان کو protruding fibers کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فیبرک کی surface سے yarns کی body سے raising کر کے wound fibers کو ہم نے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے as a raised pile pile جیسے آپ کا towel ہوتا ہے towel میں جو loop ہوتی ہے اس کو pile کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم نے pile بنانی ہے چھوٹے چھوٹے yarns کو surface سے باہر نکالنا ہے اور ان کی raising کرنی ہے the objective of raising protruding fibers at the fabric surface is to improve fabric's hand feel and ability to give warmth پائل بنانی کیوں ہے اس سے ہوگا کیا پائل بنانے سے یہ background میں بھی جو پوری image لگی ہوئی ہے یہ بھی ایک آپ کی nap fabric کی ہے یہ بھی nap fabric ہے اس میں دیکھیں الکے الکے fiber جو باہر کوئی ہوئی ہے جیسے fleece اور flanen کے fabric ہوتے ہیں یہاں آپ کے comforter ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ use کرتے ہیں blankets ہوتے ہیں پائل بنانے سے ہوتا ہے پائل بنانے سے ایک تو fabric کی feel بہت اچھی ہو جاتی ہے fabric soft ہو جاتا ہے اس کی hand feel اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی ability بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کو گرمائش دے ability to give warmth ٹھیک ہے کیسے وہ آپ کو گرمائش دیتا ہے ٹھیک ہے یا اس کی ability ہے کس طرح improve ہو جاتی ہے the warmth of the fabric is increased due to its increased ability to entrap air ٹھیک ہے اس کی ability fabric کی ability ہوتی ہے air کو entrap کرنے کی کیسے ability اس کی بن جاتی ہے جب ہم اس کی raisings create کر دیں گے تو yarns کے درمیان میں spaces بن جائیں گی کہ وہ air کو اپنے ساتھ entrap کر سکے اس کو air کو پکڑ کے رکھیں گی جس کی وجہ سے جو air ہے وہ ایک insulator کا کام کرے گی ٹھیک ہے جی یہ لکھا ہو ہے اس میں because of the raised fibers اب raised fibers جو ہے air کو entrap کر لیں گے air being a good heat insulator air ایک اچھا heat insulator ہے اس کی وجہ سے جب یہ entrap ہو جائے گی fabric کی surface کے ساتھ then it will improve the fabric heat retention ability تو وہ اس کی heat اپنے اندر contain کرنے کے ability جو ہے اس کو improve کر دے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا اس کا working ہوتی ہے کہ pile fabric کس طرح کام کرتے ہیں examples of naped fabric include fleece and fallen end یہ اس کی examples ہیں اچھا جی یہ napping کا تھا اس کی میں تھوڑی سی detail آپ کو ویڈیو ایک share کروں گا link میں اور دکھاؤں گا بھی اس میں آپ کو idea ہو جائے گا next ہمارا mechanical finishing کا process ہے وہ ہے sharing کا اچھا جی next process ہے sharing کا sharing finishing the sharing process results in smoother fabric surface and improvement in the pilling resistance start یہاں سے اچھا اس سے fabric کی surface smooth بنتی ہے اور اس کی pilling resistance کام ہوتی ہے sharing is a process process کیا ہوتا ہے sharing is a process of removing fuzz اور fibers protruding on a fabric surface اب fabric کی surface پہ ہم نے protruding fibers napping کے ذریعے جو last process napping کا اس کا ذریعے fabric کی surface پہ یہ protruding fibers ہم نے create کر دئیے اس سے soft feel آگئی sharing میں کیا کریں گے یہ جو napped fiber ہیں ان کو cut کرنا ہے ایک uniform height پہ مثلا یہ اگر آپ دیکھیں picture میں یہ napped fiber ہے یہ جو ہے یہ napped fiber ہے اس کو cut کریں گے ایک uniform height پہ تو ایک جیسی height ہو جائے گی اور surface even ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس cutting کے process کو sharing کہتے ہیں with uniform height of the pile of the raised fiber on the fabric shading is usually done after the napping process اب اس کو napping process کے بعد کیا جاتا ہے to cut the raised fiber یہ جو raised fiber ان کو cut کرنے کے لئے for producing even pile height on the fabric surface تاکہ fabric کی surface کے اوپر یہ جو pile کی height ہے raised fiber کو pile کہتے ہیں اس کی جو height ہے وہ ایک جیسی ہو جائے sharing may also be done for fabric which are not napped اب ان کو sharing کے process کو ان fabrics کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے جن کی napping نہیں کی جاتی ٹھیک ہے and the process may be used as an alternative to singing ہم نے singing کا process پڑا تھا جس میں gas heating کے ذریعے یا hot plate کے ذریعے fabric کی surface پہ جو protruding fibers ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا تھا اگر وہ process آپ نے نہیں کرنا اور fabric کی surface کو آپ نے clean اور smooth بنانا ہے تو آپ sharing کا process بھی کر سکتے ہیں and biopolishing biopolishing بھی پڑا تھا کہ biopolishing کے ذریعے بھی ہم protruding fibers کو remove کرتے ہیں یہ chemical finish ہوتے ہیں biopolishing اگر یہ process آپ نے نہیں کرنا ہے تو ان کے alternative کے طور پہ آپ sharing process کر سکتے ہیں for removing the protruding fibers from the fabric surface fabric کی surface سے یہ جو چھوٹے چھوٹے fibers ہوتے ہیں ان کو remove کرنے کے لئے sharing کا process کر سکتے ہیں یہ بھی sharing process results in smooth fabric surface fabric کی surface بڑی smooth سے بن جاتی ہے and improvement in the filling resistance filling resistance improve ہو جاتی ہے fabric کے اوپر بہت جلدی نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ کی fleece کے جو case type سے ہوتے ہیں ایک fleece کے ملتے ہیں ٹھیک ہے جو use کرتے ہیں آپ سردیوں میں بھی یا summer میں AC کے ساتھ use کرتے ہیں بڑے soft سے ہوتے ہیں اور بڑی smooth surface ہوتے ہیں ان کی وہ آپ کو warm feeling دیتے ہیں اسی طرح fleece fabrics ہیں اور بہت سے fabrics ہیں curtains بھی آتے ہیں جن کی napping اور sharing ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے napping کے ذریعے file بنائی جاتی ہے اور sharing کے ذریعے جو extra file ہے unevenness ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے ایک طرح کی surface بنا دی جاتی ہے sharing is achieved by passing the fabric in close proximity to revolving spiral blades in contact with ledger plate تو یہ ایک revolving spiral blade ہوتا ہے اور یہ ledger blade کے ساتھ in contact ہوتا ہے ٹھیک ہے اب fabric کو گزارا جاتا ہے تو یہ دونوں as a scissor کام کرتے ہیں اور یہ loops جو ہوتے ہیں ان کو کاٹتے جاتے ہیں the spiral place and the ledger plate together resembles the action of the blades of a pair of scissor cutting the fibers on the fabric surface تو یہ دونوں مل کے fabric کی surface سے fibers کو کٹ کے جاتے ہیں یہ ہو گیا جی آپ کا sharing کا process next جو ہے soading یا emorizing finishing process ہے یہ 3rd type ہے ہماری soading اور emorizing is a process of raising very short fibers on the fabric surface by passing the fabric covered sand paper covered emery rollers ٹھیک ہے جی اب اس میں ہے جی napping میں ہم raising جو کرتے ہیں نا تو اس میں fibers کو raise کرتے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے fibers نہیں ہوتے کافی بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی sharing کرنی پڑتی ہے جو suiting یا emorizing کا process ہے اس میں جو ہم raising کرتے ہیں یا fabric مناتے ہیں اس میں بہت تھوڑی raising آپ کہنے ہوتے ہیں very short fibers ہوتے ہیں fabric کی surface کے اوپر بہت بڑے بڑے fibers نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں اس کا اگر کوئی fabric مل جائے تو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ہیں fabric میں بہت کھوڑی سی آپ کو raising نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اکثر leather type جو fabric ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی ہوتے ہیں the purpose of suiting اور emorizing is to produce a special hand feel on the fabric that is similar to sued leather or skin of peach fruit peach fruit کی جس طرح کی skin ہوگی یا suited leather جو ہوگا اس طرح کی آپ کو یہ appeal دیں گے آپ کے shoes ہوتے ہیں وہ suited leather سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے double shade جو دے رہے ہوتے ہیں بہت تھوڑی سی raising اس میں کی گئی ہوتی ہے کس طرح سے کی جاتی ہے suiting کے ذریعے emorizing کے ذریعے یہ process کیا ہوتا ہے the length of raised fabric after suiting emorizing is usually shorter as compared to that obtained after napping so napping کے بعد جو raised fiber حاصل ہوتا ہے اس کی length بڑی ہوتی ہے suiting سے جو raised fiber حاصل ہوتا ہے اس کی length چھوٹی ہوتی ہے ہوتا کیا اس میں ہوں rollers لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر rag mark یا sand paper لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب fabrics کو fabric کو in سے in contact گزارا جاتا ہے اور اس rag mark یا sand paper کے جو effect ہوتا ہے rubbing effect وہ کیا کرتا ہے raising create کر دیتا ہے fiber کی on the surface of fabric important parameters of the suiting process include speed of the sand roller کے sand roller جو ہے اس کی speed کتنی ہے coarseness of sand paper sand paper کتنے نمبر کا ہے کتنا coarse ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اگمار کوئی باریک ہوتا ہے کوئی موتا ہوتا ہے تو وہ کتنا coarse ہے جتنا coarse ہوگا اتنی زیادہ raising وہ کرے گا ٹھیک ہے تو yarn and fabric construction کس طرح کی fabric کی construction ہے yarn کونسا use ہوا ہے fabric کی speed کتنی speed پہ fabric کو زیادہ جا رہا ہے pressure between fabric and sand paper جتنا زیادہ pressure ہوگا سینڈنگ کے ایفیکٹ اتنی زیادہ ہوگا direction of rotation of rolls with respect to direction of fabric passage through the machine کہ دونوں ایک ہی ڈریکشن میں کیا موگ کر رہے ہیں fabric اور sand paper کا جو رولر ہے وہ مثلا یہ رولر ہے اگر sand paper کا یا opposite direction میں ہیں opposite میں ہوں گے تو raising کی چانسز زیادہ ہوں گے type of suiting machine suiting machine کی کونسی type ہے two main types of suiting machines are single cylinder and multi cylinder تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا جی napping سب سے پہلے ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جی sharing and then suiting ہم نے دیکھ لیا ان کی combined ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے effect produce ہو رہا ہے ابھی تک کے لیے اللہ حافظ نیکسٹ کلینڈنگ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اللہ حافظ جی